مواشروں میں جب امن کی کی جاتی ہے جب مواشروں میں اقدار کی اور اعلیٰ قدروں کی بات کی جاتی ہے تو میاں وہ اعلیٰ قدریں ہیں کہاں ابھی عالمی میں ایک سفر سے واپس آیا تو وہاں ایک ہمارے دوست نے مجھ سے سوال کیا اور اس کے سوال میں درد بھی تھا اور ایسا حصہ بھی تھا کہ دعا کی جائے اس نے کہا امت مسلمہ اس کی جو زبون حالی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں کمزور پیلوں پر ہے اس کا سبب کیا ہے میں نے ان سے ارز کیا جس بلندی کی بات کرتے ہیں آپ کہ وہ بلندی تھی یا وہ شان تھی آج انتاعت ہے جس بلندی اور جس شان کی آپ بات کر رہے ہیں کبھی یہ بھی ہم نے سوچا وہ بلندی اور وہ شان ملی کیسے تھی جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ اصول جو بلندی اور شان کے وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بضع فرمائے تھے وہ اصول جو آپ نے اصحاب کو تعلیم فرمائے تھے وہ اصول جو انہوں نے اختیار کیے تھے اور وہ اصول جنہیں لے کر وہ چلتی پھرتی تبلیغ تھے عملی تبلیغ تھے وہ سبب تھے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سر بلندی کیا ہم نے آج وہ اصول چھوڑ دیئے جب اصول چھوڑ دیئے ہیں تو دنیا بھی نہ رہی دین چھوڑ دیا اس پہ اپنی ذات کو لے آئے اتنی تفریق ہو گئی اتنی تفریق ہو گئی اور اتنی نفرت ہو گئی کہ یہ کہنا تو دور کی بات ہے کہ ایک کا گرہبان ہے تو دوسرے کی ہاتھ ہے آج تو لگتا ہے ایک کی داڑی ہے اور دوسرے کا ہاتھ بات گرہبانوں سے بھی آگے چلے گی پھر جب دنیا کو آپ معاظنہ کریں گے تو دنیا میں آپ غور کیجئے گا آج یہ کہنا نہ کہ کسی خطے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں بات دنیا کی سمجھ نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ جب حالات پر تفسرہ کرتا ہے تو بندہ سر پکڑ کر بیٹھ رہتا ہے کہ اس سے یہاں تک اتنے باتوں کا علم ہے دنیا میں جو اقوام کامیاب ہیں ان پر کبھی تحقیق ہو اور اس سوال کو اٹھایا جائے کہ ان کی کامیابی کے سبب کیا ہے آپ یقین مانیں چودہ صدیہ پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ارشاد فرمائے کفار نے انہیں اختیار کیا دنیا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ہم سے آگئے